ادھر کراچی میں نامعلوم افراد کی ایمکی ایم کی یادگار شہدہ پر توڑ پھوڑ سامنے آ گئی رابطہ کمیٹے کی مضمت جبکہ دوبارہ تعمیر کا اعلان بھی کر دیا واقعے میں ایمکی ایم لندن کے ملوث ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے تفصیلات دیکھئے اورنگ زیب جببار کی ریپورٹ میں کراچی میں ایک بار پھر نامعلوم افراد سرگرم ہو گئے عزیز آباد میں یادگار شہدہ پر نامعلوم افراد کی توڑ پھوڑ نامعلوم افراد یادگار شہدہ کے فرش اور دیواریں گرا کر فرار ہو گئے ایم کی ایم پاکستان رابطہ کمیٹی نے یادگار شہدہ کی بے حرمتی پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا رابطہ کمیٹی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ واقعہ کراچی کے امن کو توقع کرنے کی سازش ہے رابطہ کمیٹی نے یادگار شہدہ کو دوبارہ تعمیر کرنے کا بھی اعلان کیا ہمارے نظریے پر حملہ کیا گیا ہے ان ہزاروں شہیدوں اور ان کے خاندان والوں کو یہ سن کر بے چینی پریشانی اور استراب کی کیفیت ہے کسی نے کراچی کے امن کو خراب کرنے کی کوشش بھی کیے سازش کے ذریعے یہ یادگار قائم رہے گی اور اس میں جو بھی تقریب کاری ہوئی ہے اس کی مرمت بھی ہم کرائیں گے اور ان کی یادگار کو برقرار رکھیں گے اور ان شہدہ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے دوسری جانب یادگار شہدہ کی توڑ پوڑ میں ایمکیو ایم لندن کے ملوث ہونے کا بھی انکشاف ہوا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ ٹیم کا سرغنہ علی غلام پٹنی یادگار شہدہ کے توڑ پوڑ کا ماستر مائنڈ ہے